دوستو رمشکار آج کی بات شروع کرائیں گے کچھ ان بھکتوں کے دوارہ جن بھکتوں کے کچھ پوسٹ اشیل پوسٹ چلنے لگتے ہیں شوشل میڈیا پر جن کے بارے میں بولنا بھی گناہیں لیکن پوسٹوں کو دیکھ لیجئے کیونکہ آج اس پوسٹ کا میں پوسٹ مارٹم کرنے والا ہوں آپ کے سامنے اس کے کئی معنی ہوں گے پہلے یہ پوسٹ دیکھ لیجئے پورا یہ پورا پوسٹ دیکھ لیا ہوگا آپ نے اور یہ کونے میں چلتا رہے گا یاد رکھی گا دوستو جو بات اس نے بولے ہیں جیشی رام کہہ کر کے کہ ملنوں سے میں اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے تو میں اپنی بہن کو بھی موڈی جی کے بستر پر لیٹا دوں یعنی ختم کرنے کے لیے اب اس کے ہم پوسٹ مارٹم شروع کرتے ہیں پہلے تو جیشی رام بولتا ہے یہ وقتی اور موڈی جی اپنے آپ کو جیشی رام کا بھکت بولتے ہیں اور جیشی رام کا کوئی بھکت ہوتا ہے تو کسی بھکت کی بہن کے ساتھ بستر پر نہیں جاتا اس کا مطلب ان بھکتوں کو بھی معلوم ہے کہ موڈی جی کا کریکٹر کتنا خراب ہے ایسا لگتا ہے ان کے دوارہ جو بتایا جا رہا ہے ان کے دوارہ جو پوسٹ ہے وہ بہت سارے معنی بتا رہی ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے جو یہ پوسٹ رہاتی رہتے ہیں گنڈی سندی ارشیل وہ اسی آدھار پر چلائی جاتی ہیں اور اسی آدھار پر تیکیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا بڑا پت بھارتی انتہ پارٹی کے اندر ملے کس کو کتنا بڑا پت بھارتی انتہ پارٹی کے اندر دیا جائے کس کو کتنا اوڑا ٹکٹ ایم پی یا ایم اے لے کا بھار جاندہ پارٹی کے اندر دیا جائے جب موڈی جی کے بارے میں یہ بات بول سکتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں موڈی جی دیش کے پردان منطری ہیں اور اپنے ہی ایک نیتہ کا اپمان کرتے ہوئے سے پرتیت ہوتے ہیں اس طرح کے پوسٹ یہ بی جے پی آئی ٹی سیل کی سوگات ہے جو دی ہوئی ہے کہا جاتا ہے نا کالی داس بیٹھے تھے تو اپنا ہی تنہ کاٹ رہے تھے تو اس طرح سے پرائیت کیا جاتا ہے کہ اپنے پردان منطری کو پرچارت کرنے کے لیے اپنے نیتہ کو پرچارت کرنے کے لیے اس کے کریکٹر کا ایسیسی نیشن کر دیا جاتا ہے اس حد تک گزر جاتے ہیں بھکت کی یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں ایک بچ کے اٹھاون منٹ پر انہوں نے یہ پوسٹ ڈالا بنا کر کے چار اگست کو نام ہے ان کا گوری شنکر شرما فیک آئیڈی ہے یا کیسی آئیڈی ہے میں نہیں جانتا لیکن اس کو میں واقعیدہ اپنے تھم نیل میں ڈالوں گا اور آپ بھی اپنی پرتکریائیں دیجئے گا جو میں نے پرتکریہ پہلے دی آپ کی پرتکریائیں بھی چاہتا ہوں حالانکہ میں اس مسئلے پر لائیو آنا چاہتا تھا لیکن میں لائیو آنا میں نے اس لئے ضرور نہیں سمجھا کیونکہ لائیو میں یہ پوسٹر میں آپ کو نہیں دکھا پاتا میرے پاس کوئی ایسی ٹیکنک نہیں ہے جو میں اس پوسٹر کے بارے میں آپ سے بات کر پاتا جب موڈی جی کے بھکت خود یہ سوچتے ہیں کہ پردھان مندری دیش کا اتنا کریکٹر لیس ہے وہ کسی کے بھی ساتھ سو جاتا ہے کسی بھی بہن کی مانگ کر دیتا ہے کسی کی بی بی کی بھی مانگ کر دیتا ہے کسی کی بچوں کی بھی مانگ کر دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس دیش کا بھوش ہے جو ہے سرکشت ہاتھوں میں نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکشت ہاتھوں میں ہیں اگر آپ کو لگتا ہے سرکشت ہاتھوں میں تو کومنٹ کر کے بتائیے گا اور یا دی موڈی جی کے سمر تک ہی اس طرح کے پوسٹ ڈال لیں تو موڈی جی کو سب سے بڑا چریترہین بتا رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ میں اپنی بہن کو موڈی جی کے بستر پر لٹا دوں گا مجھے مللاؤں سے نفرت ہے بھئیہ مللاؤں سے نفرت کیوں ہے بھئیہ کس لیے کیوں کیا مللاؤں کا اس دیش کی یوگدانوں میں ہاتھ نہیں کیا مسلمانوں نے اس دیش کی ترقی نہیں کی کیا عبدالقلام آزاد نے مسائل نہیں بنائی کیا بیر عبدالحمیز نے اپنی قربانی نہیں دی یا رہات اندوری کے شیر پسند نہیں کیا جاتے یا عمران پرطاق بڑی کے شیر پسند نہیں کیا جاتے ان کی باتیں کیا آپ کو چپتی ہیں کن مسلمانوں سے آپ کو نفرت ہے بھائی یہ تو بتا دیجئے کن مسلمانوں سے آپ کو نفرت ہے ان مسلمانوں سے نفرت ہے جنہوں نے اس دیش کا غورب بڑھایا ان مسلمانوں سے نفرت ہے جو کہیں ایک جھنڈا فیرانے والے مسلم محلے میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو آنتنگ وادی اور پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگتے ہیں پٹکے جاتے ہیں وہاں پولیس کو حوالے کر دیا جاتا ہے مدر پردیش کے اندر بھوپال کے اندر آپ ایسے دیش پریمی ہیں یا ایسے دیش پریمی ہیں جو پرچار کی آندھی میں اتنے بیست ہیں موڈی کے گنگان میں اتنے بیست ہیں کہ آپ اپنی بہن کو بھی بستر پر لٹا سکتے ہو ناری بروڈی بھی ہے محلہ بروڈی بھی ہے دوستو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا شرم آ رہی ہے کیونکہ جس بہن کو لٹانے کی بات کر رہے ہیں تو شاید میں ایسے بھائی کو ہی بہت بڑی سجا دے دوں گا اور شاید آپ کو بھی نفرت ایسے بھائی سے ہو جائے گی جو اپنی بہن کی عجت کا سودہ ایک پردان منطری سے کرے اور پردان منطری کو بدنام کرے ڈیفیم کرے پردان منطری کو دوست کو کیسا لگا میرا یہ ویڈیو جرور شیئر کیجئے گا اور یہ جرور زیادہ شیئر اس لیے کیجئے گا کیونکہ پردان منطری موڈی کہیں سمڈ تھا ان کی وارٹ لگانے پر تلے ہوئے ہیں بینا یہ سوچے سمجھے کہ ان کا کریکٹر ایسے سی نیشن کر رہے ہیں وہ نمشکار دوستو جہن شیئر کرنا مد بھولیے گا